بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں اس وقت بہت سارے اخبارات اور میڈیا ہاؤسز بند ہو رہے ہیں کچھ دن پہلے کی خبر تھی کہ چھ ہزار سے زائد دمی اخبارات یا چھوٹے موٹے اخبارات جو ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے یا اس کے علاوہ کچھ ٹی وی چینلز ہیں جیسے وقت نیوز تھا وہ بھی بند ہو گیا کوہی نور ہے اس کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے پنجاب ٹی وی تھا اس کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے نیوز، ڈان، سما، جیو انہوں نے اپنے چھوٹے اخبارات، میکزینز اس کے علاوہ جو ان کے جو بیوروز تھے ان کو بھی بند کر دیا ہے یہ کیوں بند ہو رہے ہیں اس بارے میں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلی یہ چیز کہ یہ جو ہزاروں اخبارات تھے یہ جو دمی پیپرز تھے ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا جب آپ کو مقصد سمجھ آئے گا تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ جب وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو یہ وجہ ہے جو بند ہو رہے ہیں اخبارات کا کچھ معاملہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر میں ایک جرنلسٹ ہوں تو میں نے اپنے نام سے یا اپنی مرضی کے کسی نام سے اخبار ریجسٹر کروایا گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا تعلقات ہیں تو وہ تعلقات استعمال کرتے ہوئے میں نے اس کو ABC سرٹیفائیڈ کروا لیا اب ABC یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کو Audit Bureau of Circulation کہا جاتا ہے جب وہ کسی اخبار کو ریجسٹر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس اخبار کو سبسڈی ملنا شروع ہو جاتی ہے جو اخبار کا پیپر ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے وہ پاکستان میں نہیں بنتا اور وہ بہت مہنگا پیپر ہوتا ہے تو جب گورنمنٹ اس پر سبسڈی دیتی ہے تو پھر اس اخبار کے قیمت جو ہے وہ عام لوگوں کی قوت خرید میں آتی ہے دس روپے کا جو پیپر ہے اگر اس پر سبسڈی نہ ہو تو شاید یہ پچاس ساٹھ ستر یا سو روپے کا ہو سبسڈی ملنے کے بعد یہ پیپر آپ کو پانچ روپے یا دس روپے میں ملتا ہے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں یہ ہوا تھا کہ بہت سارے صحافی جو تھے انہوں نے ڈمی اخبارات بنائے ہوئے تھے اور وزارت اطلاعات جو اس وقت مریم اور اگزیب چلا رہی تھی انہوں نے ان کو جو ہے وہ سرٹیفائیڈ کروایا اس کے بعد سرٹیفیکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ جو سرکاری اشتہارات ہوتے ہیں خاص طور پر عدالتوں کے مجسٹریٹس کے یا ٹنڈر کے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ ہر صورت اے بی سی سرٹیفائیڈ اخبار کو ملتے ہیں چاہے وہ اخبار پانچ چھپ رہے ہوں دس چھپ رہے ہوں یا سو چھپ رہے ہو حالانکہ اے بی سی کا ایک رول ہے کہ ایک خاص لیمٹ تا ہے کہ اگر اتنے اخبارات پرنٹ ہوں گے سرکولیٹ ہوں گے تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سرٹیفیکیشن ملتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو سرکاری اشتہار ملتے ہیں تو ان اخبارات نے دونوں ہاتھوں سے جو ہے فائدہ اٹھائے ہیں کہ ایک طرف اے بی سی سرٹیفائیڈ کروا کے انہوں نے سبسیڈی لی دوسرا انہوں نے اس پہ یہ کیا کہ جو گورمنٹ کے جو اشتہارات تھے جو ہر صورت ملنا ہوتے ہیں وہ بھی ان کو ملتے رہے جیسے ہی تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے جب ان کو آڈٹ کیا کہ کتنے اخبارات ہیں جو واقعی اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں کہ ان کو سرٹیفیکیشن دی جائے تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ہزاروں اخبارات ایسے ہیں جو ڈمی ہیں جن کا زمین پہ کوئی وجود نہیں ہے یا پانچ دس بیس پچاس سو چھپتے ہیں اور وہ صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر چھپتے ہیں تو حکومت نے ان کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جب یہ بند ہوئے تو ان کے ساتھ جو جڑے پہ لوگ تھے انہوں نے شور مچایا کہ حکومت جو ہے وہ میڈیا دشمنی کر رہی ہے صحافی بیروزگار ہو رہے ہیں اسی طرح جو ٹی وی تھے اب ٹی وی والوں نے جو اپنے بیوروز بند کرنا شروع کی ہیں آٹھ ہٹ دس دس لوگ انہوں نے رکھے ہوئے تھے لائک فیصلہ باد بیورو تھا اس کے علاوہ ملتان بیورو تھا یا سرگودہ بیورو تھا حیدر آباد بیورو تھا سکھر بیورو تھا یہ وہ چھوٹے بیوروز ہیں جو ان کو بند کرنا پڑے ہیں کیونکہ اب آخراجات کنٹرول میں نہیں رہے کیونکہ جو سابقہ حکومت تھی وہ ان کو جو سرکاری ایڈز ملتے تھے وہ دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ روپے پر منٹ تک دیا کرتی تھی لیکن جو موجودہ حکومت ہے جب اس نے ان ریٹس کو دوبارہ سے ریوائز کیا ان کو ریشنل کیا ان کی ٹی آر پی کی بنیاد پہ حالانکہ ٹی آر پی کا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں جو بتا سکے کہ کون سا چینل کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی ٹی آر پی کتنی آ رہی ہے میڈیا لوجکس ایک ادارہ ہے جو کہ ان کی ٹی آر پی کے بارے میں بتایا کرتا تھا جس کی بیس پہ ان کی قیمت تیع ہوتی تھی تو بعد میں پتا چلا کہ میڈیا لوجکس جو ہے اس پہ بھی چند بڑے گروپ جیسے ایکسپریس نیوز ہے اور اس طرح کے کچھ گروپ سے ان کا اثر ہے اور وہ اس کو پیسے دے کے یا مینپولیشن کر کے اپنا جو چینل تھا اس کو وہ ٹاپ ریٹنگ میں لے آتے تھے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کا ریٹ تیع ہوتا تھا اب جب حکومت ان کو دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ تک ریٹ دیتی تھی تو مارکیٹ میں جو باقی کمرشل کمپنیاں ہیں ان کی بھی مجبوری بن جاتی تھی کہ وہ اس ریٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو اتنے مہنگے ایڈ دیا کرتی تھی لیکن جیسے ہی گورنمنٹ نے وہ چینل جیسے کہ سٹار ایسی آپ نے اس کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا اسی طرح کوہ نور ہے یا اسی طرح سیمن نیوز ہے کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے لیکن جب ان کو دھائی لاکھ ایڈ ملتا تھا دو لاکھ روپے کے ایڈ ملتا تھا تو گورنمنٹ نے اس کو ریوائز کر کے دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار روپے پرمنٹ کر دیا پھر اسی طرح یہ کوئی ساٹھ ستر کے قریب چینل ہیں تو پاکستان میں کتنی پرائیویٹ کمپنی ہوں گے یا کمرشل سیکٹر ہوں گے کہ جو ان کو ایڈز دیں اور ان کے اخراجات پورے ہو سکے انہوں نے ڈائڈائی سو تین تین سو چارچر سو لوگ رکھے ہوئے تھے اور چینل بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اخبار بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی طریقے ہمارا یہ جو چینل بنے کا اخبار بنے گا تو ہم لوگوں کو بلیک میل کر سکیں گے میڈیا جو ہے اپنا اختیار استعمال کرتا ہوئے یا اپنی پاور کو استعمال کرتا ہوئے سیاسی لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا یا ان کی چھوٹی موٹی خبریں لگا کہ ان سے پیسے لیے جاتے تھے ایڈز لیے جاتے تھے اس کے علاوہ اور بہت سارے پرپسز ہیں جو کہ میڈیا اخبارات اور چینلز بنا کے صحافی حاصل کرتے رہے ہیں جیسے کہ تلت حسین والا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ مریم نواز کی سفارش پہ اس کو اسلامباد کا ایک کرکٹ گراؤنڈ جو ہے وہ دیا گیا تھا جس کا روزانہ کا جو کرایا تھا وہ پچاس ہزار روپے تک بنتا تھا اور اسی طرح مجی برمان شامی جو تھا اس کو پندرہ ہزار روپے مہانہ پہ لاور کے کئی پٹرول پمپس تھے جو ان کو لیز پہ دیئے گئے تھے حالانکہ ان کی ایکچول جو کاس وہ لیز کی جو بنتی ہے وہ سوا کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ روپے مہانہ کے حساب سے بنتی تھی تو یہ لوگ مل جل کے اس طرح کے فائدے لیتے رہے ہیں آج جب یہ چیزیں گورنمنٹ نے ریوائز کی ہیں وہ اخوارات بند ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ہر طرف شور مچ رہے کہ جی میڈیا جو ہے اس کو خطرہ ہو گیا ہے ازادی صحافت کو خطرہ ہو گیا ہے ازادی اظہار رائے جو ہے اس کو بہت خطرہ ہو گیا ہے تو یہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے والی حکومتوں نے ان کے ساتھ مل کے جو مال کمایا یا ان کو بھی کھلایا اور خود بکایا اس کا مقصد یہ ہی ہوتا تھا کہ یہ لوگ حکومت کی تاریفیں کریں حکومت کے خلاف کوئی خبر نہ دیں ظاہر ہے جب ان کو پیسے مل رہے ہوں گے جب ان کو پیسے جاری کرتی ہے حکومت تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جی آپ اب ہم سے پیسے لے چکے ہیں تو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا کانا ہو جانا تو جب کانا ہو گیا تو اس کے خلاف وہ خبر نہیں چلا سکتے اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں جب میں 92 نیوز میں ہوتا تھا تو 92 نیوز بالوں نے باقاعدہ بیریہ ٹاؤن کے خلاف ایک کمپینٹ چلائی جس میں اس کے مختلف کیسے جو تھے اس کا ذکر ہوتا تھا یا کبھی کوئی معاملہ اس کا ذکر ہوتا تھا جیسے راول پنڈی والے بیریہ ٹاؤن میں جی تو پاکستان کا ایک شو تھا تو ان کا سٹیج گر گیا تو سٹیج گرنے سے جو ریپورٹ سامنے آئی کہ بہت سے لوگ زخمی ہوئے جبکہ ایک ہلاکت بھی ریپورٹ ہوئی تھی لیکن سوائے سما نیوز کے کسی چینل نے نہیں چلایا کیونکہ دنیا نیوز جیو نیوز اے آر وائے نیوز یہ جو بڑے بڑے چینل ہیں یہ تو ویسے ہی ملک ریاض کے جو پی رول پہ ہیں اور جو 92 تھا اس وقت تو اس کے خلاف تھا جب ان کو پتا چلا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو انہوں نے اس خبر کو چلایا اور بعد میں جو چینل کا مالک ہے اس نے پتا کروایا کہ یہ خبر کس نے نہیں دی تو اس نے وہ سارے لوگ نکال دیے پھر انہوں نے دوبارہ سے بیریہ ٹاؤن کے خلاف کمپین چلائی تو اس کے بعد بیریہ ٹاؤن نے جو کراچی میں ان کا بیریہ آئیکن بن رہا تھا اور کراچی والا جو بیریہ بن رہا تھا اس کا ایڈ ملا تو یہ کمپین رک گئی اسی طرح امتیاز سپر سٹور کراچی کے ایک بڑا مشہور سپر سٹور ہے 92 نیوز کا مسئلہ یہ کہ ان کے اور بزنس میں ہیں جیسے کہ ان کا گھی ہے سٹیل ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں یہ لوگ بناتے ہیں تو امتیاز سپر سٹور والے ان کا جو کسان گھی ہے اس کو نہیں رکھتے تھے اپنے پاس جو ریکٹ ہے ان میں نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے اس کے خلاف کمپین چلانا شروع کر دی کہ انہوں نے فران جگہ پہ قبضہ کیا انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا ایک بہت عرصہ لمبی کمپین چلائی وہ تو داد دینی چاہیے امتیاز سپر سٹور والوں کو کہ وہ ان کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کے انہوں نے ان کو ایڈ نہیں دیا ورنہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی کہ ان کو بلیک میل کر کے اس کے بدلے ان سے بزنس لیا جائے اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن سے یہ لوگ بلیک میل کر کے خفیہ طریقے سے پیسے لے لیتے ہیں مطلب ان کی کوئی ریپورٹ سامنے آ گئی کوئی واقعہ ایسا سامنے آ گیا جس سے ان کی عوام کے اندر سبکی ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس خبر کو چلایا جاتا ہے یا چلانے سے پہلے ان کو ویٹس ایپ پہ یا کسی طریقے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے کے لیے دیکھ لیں آپ کے خلاف ہمارے پاس یہ مواد ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر اس پہ جو مو مانگے قیمت ہوتی ہے اس پہ چیزیں تیہ ہوتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمارے خلاف خبر نہیں چلائیں گے اور پھر یہ میڈیا ان سے پیسے لیتا رہتا ہے تو اب یہ معاملات سارے ختم ہو گئے ہیں اب حکومت ان کو پیسے نہیں دے رہی عرب اور روپے کے اشتہارات جو سابقہ حکومتوں نے ان کو دیئے تھے اور یہ چینل بڑے فلورش کر رہے تھے ان کی ایک فیک ایک ہائپ بن گئی تھی کہ جی میڈیا بہت طاقتور ہے میڈیا جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میڈیا حکومتیں بدل سکتا ہے وہ کسی بھی وزیر کے خلاف چاہتا تھا تو کمپین چلا دیتا تھا کسی سرکاری افسر کے خلاف چاہتے تھے تو کمپین چلا دیتے تھے اور اگلے دن اس کی جو ہے معتلی ہو جاتی تھی یا ٹرانسفر ہو جاتی تھی تو اب یہ چیزیں بہت اتک بدل چکی ہیں اس لیے یہ اخبارات بھی بند ہو رہے ہیں اور چینلز جو ہیں ان کا جو سٹاف ہے وہ بھی کم کیا جا رہا ہے ایون کے تنخواہیں جو ان کی پہلے لاکھوں روپے میں ہوتی تھی اب وہ ہزاروں روپے میں آ چکی ہیں تو ظاہر ہے صحافیوں پر یہ مشکل وقت آیا صحافی اس بات کو خود جانتے ہیں لیکن اب یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ لوگ بددیانتی کر رہے ہیں یا واقعی ان کی کوئی مجبوری ہے کہ یہ حقائق بتانے کی بجائے حکومت کے خلاف محاج چلا رہے ہیں کہ جی میڈیا کے خلاف دشمنی کی جا رہی ہے میڈیا ہاؤسز بند کیا جا رہے ہیں اخبارات بند کیا جا رہے ہیں اس طرح ایک اور خبر جیسا ہی عمران خان کی حکومت بنی تو ایک خبر سامنے آئی تھی کہ وزارت اطلاعات جو نواز شریف کے دور میں مریم اورنگزیب نے سنبھالی ہوئی تھی انہوں نے جو اربو روپے کے اخبارات کو اشتہار جاری کیے تو بعد میں کچھ رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی کہ ایسے اخبارات بھی تھے جو زمین پہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے صرف کاغذات میں موجود تھے اب اس میں کیا ہو سکتا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ ایسے دمی اخبارات کے نام پہ لاکھوں روپے کے اشتہار جاری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اخبار جو تھے وہ فرنٹ مین کی حیثیت کا کام کر رہے تھے کہ جیسے مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں اگر وزارت اطلاعات میں کوئی افسر ہوں یا وزارت اطلاعات میرے پاس ہے تو میں نے کسی جاننے والے کو کہا کہ اخبار ریجسٹر کروالو اب اس کے نام پہ اخبار ریجسٹر ہو گیا اب اس کو ای بی سی سرٹیفیکیشن میرے اختیار میں ہیں تو میں نے اس کو ای بی سی سرٹیفائیڈ کروا دیا اب ای بی سی سرٹیفائیڈ ہونے کے بعد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا اشتہار آ رہا ہے مثال کے طور پر شباز شریف کا اشتہار چلتے ہوتے تھے اب وہ زمین پہ تو اگزیسٹ کرتا نہیں اخبار تو اس پہ یہ ہوتا تھا کہ پچاس ہزار یا لاکھ یا ممکن ہے اس سے بہت تھوڑے پیسے اس اخبار کے مالک کو دے کے جو کہ ایک کاغذوں میں سامنے مالک ہے اور باقی پیسے اپنی جن میں ڈالی ہے جس کو ایک فرنٹ مین بنا کے مال بنانے کا ایک طریقہ ہے یہ بڑا آسان طریقہ پاکستان میں استعمال کیا گیا سرکاری اداروں میں بھی یوز کیا گیا پرائیویٹ سطح پہ بھی یوز کیا گیا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ فرنٹ مین سامنے رکھ کے پیچھے سے حکومتی جو لوگ تھے وزارات تھے سرکاری افسران تھے انہوں نے اس میں مال کم آیا تو اس پہ جو حکومت کے خلاف پر اپنگنڈا چل رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ صحافت کا گلہ گھونٹ رہی ہے تلوت حسین کا شو بند ہوا تو جی کہا گیا کہ یہ صحافت کے خلاف دشمنی ہو گئی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تلوت حسین کا جو شو ہے اس کو دیکھنے والے لوگ بہت ہی تھوڑے تھے وہ ایک خاص ایجنڈے کو لے کے چلتا تھا جس وجہ سے اس کا شو دن بہ دن اس کی ٹی آر پی کم ہوتی گئی اور اس کے بعد جیو نے خود اس کو سائیڈ پہ کر کے شہزاد اقبال کو وہ شہدے دیا اگر واقعی یہ دشمنی تھی تو پھر تلوت حسین جو تھے وہ یوٹیوب پہ جا کے کیسے اس کو چلا رہا ہے اپنا سارا کچھ اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو جب ان کے شو نہیں چلے تو وہ چینلز نے ان کی جگہ کو دوسرا بندہ رکھ لیا جو کہ زیادہ چلتا تھا مثال کے طور پر شہزیب خان زیادہ ہے اس کی جگہ پہلے کامران خان شو کرتے ہوتے تھے کامران خان نے جب جیو چھوڑا تو جیو نے اس کی جگہ شہزیب خان زیادہ کو بلایا اور شہزیب خان زیادہ کو دشو ہے جیسا بھی ہے جو بھی ایجنڈا ہو اس کا لیکن لوگ اس کو واقعی ہی دیکھتے ہیں اور اس کا شوٹ ٹی آرپی دیتا ہے اسی لئے وہ آج ساکھ نوکری کر رہا ہے لیکن اس کے علاوہ جو جیو کے باقی صحافی ہیں جو گراؤنڈ لیول کے ان کے ورکرز ہیں ان کو تنخواہ نہیں مل رہی اور کہا یہ جاتا ہے جی حکومت جو ہے وہ ہمیں پیسے نہیں دیتی یا ہمیں ایڈ نہیں دیتی یا ہمارے جو پرانے بغایا جاتے ہیں وہ ادا نہیں کر رہی اب نواز شریف نے تو ان کو اربو روپے کے اشتہارات جاری کیے تھے جو کہ بغیر کسی وجہ کے تھے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو اب موجودہ حکومت ان کو کس بنیاد پر اتنے کروڑوں اربو روپے کے اشتہارات جاری کر دے کہ تاکہ یہ پرائیویٹ بزنس ہے یہ فلورش کرتا ہے یہ حکومت پر تو بڑی تنقید ہوتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے معاشی نظام ٹھیک نہیں کر رہی تو یہ چینل جن کا اپنا معاشی نظام ٹھیک نہیں ہے یہ اتنے لوگ قابل ہیں تو اپنا چینل کا نظام ٹھیک کر لیں یہ اپنے مالکان کو مشورہ دیں گے جی اس طریقے سے کوئی بزنس ایک پلان بنایا جائے تاکہ آپ کا جو چینل ہے وہ پروفیٹ میں جانا شروع ہو جائے بجائیے کہ یہ لاز کریں اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بہت جلد ہم نیوز بھی بند ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک دو اور چینل ہیں وہ بھی بند ہونے جا رہے ہیں تو آپ اس بات کے لئے تیار رہیے کہ حکومت کے خلاف دوبارہ سے یہ شور مچے گا کہ یہ حکومت جو ہے وہ صحافت کا گلہ گھونٹ رہی ہے ازادی اظہار رائے کے خلاف حکومت کام کر رہی ہے ان کو پیسے نہیں دے رہی حکومت کی یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ بزنس والا کو پیسے دے اور ان کو چلائے اسی طرح جیو کے خلاف ایک نیا کیس سامنے آیا ہے کہ دوہزار سات آٹھ میں جیو نے کرزہ لیا تھا اب ایف ای اے نے سٹیٹ ونگ کو یہ لیٹر لکھ دیا ہے کہ ہمیں اس کرزے کی تفصیلات جو ہیں وہ فرام کی جائیں کہ انہوں نے کتنا کرزہ لیا تھا اس پہ کتنا ریٹرن کیا اور اس پہ کتنا سود دیا کیونکہ جیو نے خود کو ڈیفارٹ شو کروایا اور اس کے بعد یہ جو کرزہ تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا اب آپ اس بات کے لئے بھی تیار رہیں کہ یہ دوبارہ سے ازادی صحافت پہ حملہ ہو رہا ہے اور یہ دوبارہ سے شور مچے گا جیسے میر شکیل کی گرفتاری ہوئی ہوئی ہے تو اس پہ روزانہ سے ایک ٹرنٹ شلایا جاتا ہے یہ سارے صحافی مل جل کے لگے ہوتے ہیں ایون کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں کہ واحد ایک معاملہ ایسا ہے صحافت کا کہ اس پہ سارے لوگ اگھٹے ہو گئے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو میں جو ہم نے آپ کو چیزیں بتائیں اس بارے میں اگر آپ کو کوئی کنفیون ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں یہ چیز پوچھ سکتے ہیں تو اس کا ہم آپ کو جواب دیں گے آج سا کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ